ہم نے یامہ کا ایک پرانا بائک اٹھایا ہے اور اس کو نیو بنایا ہے یہ پرانے بائک آتے ہوتے تھے لک لائک ہیوی بائک جو کہ اب مارکیٹ میں آویلیبل نہیں ہیں بہت ہی ایک یونیک سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو پرانے یامہ کے بائک جو کہ آج کل بالکل ختم ہو چکے ہیں آج وہ لے کے اس کو ریسٹوریٹ کریں گے تو آپ کی خدمت میں آپ کا بائی حاضر ہے تو سب سے پہلے اس کی ساری چیزیں ہم اتاریں گے پھر ٹھیک کریں گے اور پھر جوڑیں گے تو چیزیں اتارنا ہم لوگوں نے سٹارٹ کر دیا کافی ٹائم سے تو یہ فریم بھی اس کا اتار لیا اس کے بعد یہ انجن کے اندر سے یہ ساری چیزیں کھول لیں گے پورا انجن کھل گیا انجن کو ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے اس کے بعد اس کا فریم الگ کر لیں گے بیٹری اور باقی ساری چیزیں سائیڈ پر کر لیں گے اور اس کے بعد ان چیزوں کو تیار کریں گے اور پھر نیا بنائیں گے آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو یہ بہت پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی گا ویڈیو کانٹینیو ہے جی تو سارے اب شاک اس کے ساری چیزیں ہم نے اتار لیا ہے خالی اس کا فریم بچ چکا ہے اب اس کے فریم کو سائیڈ سے بالکل الگ لے کے جائیں گے اور اس کو تیار کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے ہم الگ سا فریم لے لیں گے ایک وائٹ سا پر پینٹ لے لیں گے یہ وائٹ لیکوڈ وہ بہلا لیکوڈ ہے جو کہ پینٹ ریموو کر دیکھتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ساری باڈی پہ لگا دیں گے تاکہ پینٹ سارا ریموو ہو جائے پینٹ یہ برس سے ہم اتار لیں گے اور اس کے بعد اس پہ نیا پینٹ کریں گے نیا پینٹ بھی بلیک کریں گے لیکن اس کے لئے سب سے پہلے نیچے اسٹر لگائیں گے وائٹ کلر کا اس کے بعد بلیک پینٹ کریں گے تاکہ پینٹ اچھا شائنی لے گی تو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ نے وائٹ اسٹر اوپر لگا لیا اور اس کے بعد ہم اس پہ بلیک پینٹ شائن والا کریں گے جس سے یہ اس کی جو سارا فریم ہے اس میں بہت ہی اچھے سے شائن آئے گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ پینٹ کے بعد ہم نے بلیک پینٹ کرنا اس سے سٹارٹ کر دی ہے اور ابھی اس کو بلیک پینٹ کر کے سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور باقی چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سٹیپ آئی سٹیپ ہم لوگ ریڈی کریں گے تو آئی ہوپ کہ آپ ویڈیو کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے تو چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر دیں اس کے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی ساری چیزوں پہ ایسی اندلیو پر لگا کے اس سے سارا پینٹ ہم سٹیپ آئی سٹیپ اتار رہے ہیں تاکہ اس پہ نیا پینٹ کریں اور بائک ہماری نیٹ اینڈ گلین جسٹ لائک نیو شوروم کنڈیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی اس کے سارے فریم پہ ہم لوگ پہلے وائٹ پینٹ کے بعد اس تر لگانے کے بعد بلاک پینٹ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اب اس کا انجن تیار کر لیں گے تو انجن کی سٹیپ آئی ساری چیزیں اتار لیں گے پرانے انجن ہیں لیکن پھر بھی یہ سلف اسٹارٹ ہے اس کی ساری چیزیں اتار لیں گے اندر سے انجن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن ایک دفعہ پھر ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اتر چکی ہیں اب ان چیزوں کو ساروں کو ایک دفعہ صاف کریں گے اور صاف کرنے کے بعد جو چیز خراب ہے وہ ریپلیس کر کے نئی لگا کے انجن بلکل ریڈی کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم بالکل سائیڈوں سے کور کر کے جو چیزیں انجن کے اندر ہوتی ہیں باقی ساری چیزیں پینٹ کر لی ہیں اور اسی طریقے سے دوسرے اس کے جو ٹاپے ہیں اس سے سرف سے پہلے سارا زنگ اتار لیں گے یہ بالکل نیچے سے بالکل چھائنگ والے نکلیں گے اور اس کے بعد ان کو پینٹ کر لیا جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور سائیڈ والے ٹاپے آل موس سارے تیار ہو جائیں گے اس کو بالکل ہم نے سیلور رنگ کیا کیونکہ بلاک کے ساتھ سیلور میچنگ ہی زیادہ اچھی لگتی ہے اور اندر آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی مٹی ہے اور نئی چیزیں ساری ہماری تیار ہیں سائیڈ اپے ہر چیز اس کا کاربوریٹر اس کو پراپرلی ساف کر کے یہ اس کا ائر فیلٹر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بہت ہی پرانے مارڈل کے ائر فیلٹر ہے اس کی جو انجن کے اندر گیر کی گراریاں ہوتی ہیں وہ ساف کر کے ساری چیزیں بالکل تیار ہیں اب اس کی فیٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں انجن کی انجن کی فیٹنگ میں آپ سٹیپ آئی سٹیپ ساری چیزیں اس کی لگا کے ان کو آئل لگا کے فری کر کے اور اوپر سے بالکل نٹ لگا کے اس کو فیٹ کرتے ہیں اب یہ ہیڈ فیٹ ہو رہا ہے اور ہیڈ فیٹ ہونے کے بعد اس کے بعد اس کا کاربوریٹر فیٹ ہوگا اس کا ہائٹ آپ کو دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک یونیک سا چھوٹا سا پرانے مارڈل میں ہے اور ابھی اس کے عالموں ساری چیزیں انجن کی تیار ہو چکی ہیں اوپر کاربوریٹر بھی ہم نے لگا دیا ہے اوہ واو کیا پیاری لوگ کا یہ ماشاءاللہ سے اچھا ابھی اس کا اگلا سارا جو ریڈیئیٹر یہ پرانے بائک ہیں اور یہ بہت ہیوی بائک ٹائپ ہوتے تھے ان میں ریڈیئیٹر بھی ہوتا تھا کہ یہ بائک کا انجن تھنڈا رہ سکے ریڈیئیٹر کا یہ ٹاپ کور ہے اس کے بعد یہ ریڈیئیٹر کے سارا فریم جو ہے اس کو یہ بڑے اچھے سے صفائی کر رہے ہیں بلکل صفائی کرنے کے بعد جو اس کی یہ جانیاں خراب ہیں بسیکلی ان کے اندر سے ہوا گراس ہوتی ہے تاکہ بائک ٹھنڈا رہے کولنگ اچھی رہے یہ وہ چیزیں ٹھیک کر رہے تھے اس کے بعد ہم اگلی ساری چیزیں اس کی جو جو ہمارے پاس بچی میں ہیں جن میں یہ بلکل گندہ سا پینٹ ہوا تھا اس کو سارا اتار دیں گے یلویش اور اس کو سلور کر دیں گے تاکہ اس کی لک بہت ہی پیاری آئی اور سلور کے اوپر ہم نے یلو کر دیا تاکہ اس کی لک اور زیادہ پیاری آئی تو واؤ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورتی سے ہم لوگ نے ساری چیزیں سٹیپ وائز تیار کی ہیں ابھی ہم لوگ یہاں پانی لے لیں گے اور پانی کے اندر تضاف ڈال کے یہ ساری چیزیں جو زنگ والی ہیں وہ رکھیں گے اس کو پھر اتاریں گے تاکہ اس کے اوپر سے زنگ سارا نٹ قابلے جو بھی تھے وہ سارے زنگ اتر جائے اور اس کے بعد اس کے سارے ٹائر پچھلے اور اگلے ٹائر جو ہیں وہ ان کو ہم اب تیار کر رہے ہیں کیونکہ باقی ساری چیزیں ہماری سٹیپ بائی سٹیپ تیار ہو چکی ہیں بھائی لوگ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آ رہی ہوگی ٹائر کے اندر جو ریم ہے اس کو ہم نے بلیک کر دیا ہے کیونکہ لکھ لائک ہیوی بائی تو ٹائر اس کے بلکو ریڈ ہو گئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری چیزیں ہم میں نہیں کر دیا ہے سلورش اور یلوش بلیکش کمبینیشن was too much amazing اس کے بعد اس کے جو موٹر گارڈ ہیں وہ ہم کر دیں گے سلور اس کو ہم کریں گے ریڈ یہ سلور آئی تھنک اچھا نہیں لگے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ریڈ کلر کر دیا ہے سلور کے اوپر ریڈ کلر بہت ہی پیارے سے ججتا ہے تو اس وجہ سے سب سے پہلے ہم نے اوپر سلور کوٹ کر کے پھر ریڈ گیا اب ہم چیزیں ساری بائیک کی فٹنگ پراپرلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ٹائروں سے سٹارٹ کیا ہے پچھلے ٹائر اس کے لگائے اس کی چین گرائی سیٹ لگایا اب مین فریم آگے مین فریم کے اوپر سب سے پہلے ہینڈل ہو در اس کی گراریاں لگ رہی ہیں اس کی گراریاں لگنے کے بعد یہ نیچے سے ہینڈل اور اوپر سے یہ پراپر اس کا ٹائر ہو جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ابھی ہم لوگ اس کی باقی ساری چیزیں ہیں فریم کی اگلا ٹائر پہلے لگائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پچھلا ٹائر لگ چکا ہے بیچ میں انجن فٹ کریں گے اس کے شاک لگ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ ٹائر سے یہ ڈسک بریک اس کی ڈسک بریک ہوتی ہے اور یہ بہت ہی جاڑیوں میں ہوتی ہی ڈسک بریک ہے اور یہ پرانے بائیکوں میں بھی ڈسک بریک ہوتی تھی اس کے بعد اس کا انجن جو کہ بلکل فائنل ہے ہمارے پاس اس کو لگا کے اور بائیک ہماری بلکل تیار ہونے والی ہے بائی لوگ آپ لوگ ریڈی ہے نا بائیک نہیں دیکھنے کے لیے ریڈی رہے ہیں اس کی وائرنگ بلکل بلکل بہت ہی ایک کلین طریقے سے بائی لوگ وہ وائرنگ کر رہے ہیں اس کا NGK کا اریجنل پلگ بائی نے ہمارے سامنے لگا دیا ہے اس کے بعد اس کا نیا میٹر گیر ہر چیز اس کی بلکل اس کے ہینڈل لگ ہے جس کی یہ ریس والی کیبل لگ گئی اور اس کے بلکل فائنل پوزیشن میں یہ بائیک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لک ٹینکی اس کے بعد بیک کور فرنٹ لائن موٹر گارڈ سائٹ ٹینکی ٹاپے اوہ مائی گاڈ بیک سیٹ اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ہی بائیک اس ریڈی مائیڈ اوہ مائی گاڈ پہلے ہمارا بائیک کیسے تھا اور اب ہمارا بائیک کس لوکیشن اور کس سیجویشن میں تھا بائی نے ہیلمٹ پہ لیا اور یہ کیک لگا کہ بائیک ہمارا سٹارٹ ہو چکیا بائی لوگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اوہ مائی گاڈ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو کو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ انجوائے کیا ہوگا کیونکہ آج ہم نے یاما کا ایک پرانا بائیک اٹھایا ہے اور اس کو نیو بنایا ہے یہ پرانے بائیک آتے ہوتے تھے لوک لائک ہیوی بائیک جو کہ اب مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے ریئر میں کوئی کسی بندے کے پاس ملتا ہے لیکن وہ بلکل خراب ہوا ہوئے ملتا ہے تو ہم لوگوں نے اس کو بلکل نیا بنایا آج کی ویڈیو آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائی پر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بولیے گا ویڈیو شیئر بھی کر دیجئے گا نیکس ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں تب تک اپنا بہت خیار رکھی گا اللہ حافظ